اس ٹاپک کے اندر ہم نے آج اس طرح ون بے ون سیکوینشل ویو میں چلتے آ رہے ہیں ہاؤس پلان کی ڈور ونڈوز کی بات کی انٹیریر فکسچرز کی بات کی تو اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں پلان کے اندر ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہوتا ہے ہمیں بتانا ہوتا ہے کہ اس پلان کے اندر اگر آپ کا بیڈ روم ہے تو اس کا سائز کیا ہے اگر آپ کا بات روم ہے تو ہم نے اس کی دیمینشنز کو جو ہے وہ ویدن پلان شو کرنا ہوتا ہے ہم وہ دیکھیں گے کہ اس طرح اور ٹیکسٹ اگر ہم نے ٹیکسٹ کی کمانڈ میں بھی اس بات کے اوپر سپریس کیا تھا کہ ٹیکسٹ کے بغیر ہماری فائل جو ہے وہ انٹرپیٹ نہیں ہو سکتی اس کی ریڈی بلیٹی نہیں ہوتی اگر آپ نے ایک ڈرائنگ بنا لی اور ہم نے کچھ لکھا نہیں ہے تو نوون نوز سوائے ڈیزائنر بنانے والے کے علاوہ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ اس میں بیڈ روم کون سا ہے اس میں پاوڈر روم کون سا ہے تو ٹیکسٹ اس لحاظ سے ہماری بہت امپورٹنٹ کمانڈ ہے ٹیکسٹ کی کمانڈ سے ہی ہم اس ٹیکسٹ کو لگائیں گے کوشش کریں گے ہم اس کے لیئر بنا لیں تو اب ہم بڑھتے ہیں کیاڈ کی طرف تاکہ ہم اپنا ٹیکسٹ ایڈ کر کے دیکھیں ہاؤس پلان کے اندر یہ ہمارے پاس ہمارا پریویس پلان ہم نے فلار انٹیریئر فکچرز لیئر کو جہاں سے آف کیا ہے تاکہ ہمارے لئے ہم ٹیکسٹ اور اس کا اپس میں وہ بعض اوقات اوور لائپنگ ہو جاتی ہے یہ ہمارے پاس ہمارا پلان ہے جس کے اوپر ہم ورک کرتے آ رہے ہیں ہم ایک لیئر اپنی کریئٹ کر لیتے ہیں جس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں ٹیکسٹ تاکہ ہمارا ٹیکسٹ کا جتنا بھی ورک ہے وہ ٹیکسٹ کی لیئر میں رہے اور اس کو ہم بلیک کلر ہم سیم رہنے دیتے ہیں اور اس کو ہم کرنٹ لیئر بنا لیتے ہیں اب بہت کوئک وی بھی میں کروں گا کیونکہ ہم نے کافی دو لیکچر کیے تھے ٹیکسٹ کمانڈ کے اوپر اب بیڈروم سے پہلے کیونکہ ہم نے یہاں پہ ساتھ ڈیمینشنز بھی مینشن کرنی ہے سو ہم جو ہے ڈیل آئے سے میر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے پتہ چل جائے کہ لینٹھ اور ویڈھ جو ہے ہمارا اس بیڈروم اس کی کتنی ہے تاکہ ہمارے لیے ایزی ہو اس کو لکھنا تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ ہمارا ہاؤس پلان ہے اس میں ہمارے پاس وائی کمپوننٹ بھی آ رہا ہے اور ہمارا ایکس کمپوننٹ بھی آ رہا ہے سو ہم جب بھی بات کرتے ہیں پلان کی تو ہم نے بتایا تھا کہ ڈیمینشن کی جب بات کرتے ہیں سو ہم سب سے پہلے ہرزنٹل دیمینشن اور دن رہا ہے سو ٹیکسٹ کی کمانڈ ہم یہاں سے اپلائے کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں اور اس میں ہم کیپس لوک آن کر کے رکھ لیتے ہیں یہ ہمارا بیڈروم ہے اور اس کا جو ہے وہ ہم چاہیں تو ہم سامنے لکھ سکتے ہیں یا چاہیں تو ہم اس کو انٹر کر دیں اور اب ہم اس کی جو ہے وہ ڈیمینشن لکھ دیتے ہیں یہ اس کا جو ہے وہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ ہوریزنٹل دیمینشن اور ورٹیکل جو ہے اب ہم درمیان میں اس کا جو ہے وہ بائے اور اس کے لیے ہم کروس کا سیمبل شفٹ پریس کر کے ایکس ہم انٹر کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس ٹائم جو ہے یہ سیمبل من گیا بائے کا اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کا تین فیٹ اب اگر ہم چاہیں تو اس کے ساتھ ڈیش ڈال کے زیرو انچیز بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں نہ لکھیں تو انڈرسٹورڈ ہے کہ ٹین فیٹ ہی ہے کیونکہ تو یہ ہمارے پاس بیڈروم کا ڈیمینشن ہے ہم وکے کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اگر آپ نوٹ کریں تو وہ اس ٹائم ٹیکسٹ کی جو سائز ہے اب ہم کریں گے کہ ہم ایک دفعہ اس ٹیکسٹ کے ہائٹ کو اپروپریئٹ کر لیں گے اس کے بعد اسی کو کافی پیسٹ کر کے لکھتے رہیں گے اب ہمارے پاس فیلحال یہ کافی ٹیکسٹ ہائٹ کام ہے تو ہمیں ہم کمانڈ کر چکے ہیں سکیل انٹر اور ہم انٹر کرتے ہیں اور ہم اس کے سکیل کو سے کچھ ٹائم پہلے یہ زیرو ہے تو ہم سپوز جہاں پر لے کر رہے ہیں یہ ایکشلی ٹو فیٹ اور فیو انچیز وہ کہہ رہا ہے ایک دفعہ سائز ہے تو ہم فیفٹین اگر انٹر کر کے دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا کیا فیفٹین ٹائم بڑھایا ہے ابھی بھی تھوڑا سا یہ اپروپریئٹ نہیں ہے سکیل انٹر اور ہم اس کے سائز کو تھوڑا سا اگین اس کا 1.5 ٹائم ہم بڑھا لیتے ہیں لیٹس سی تو یہ ہمارے پاس اٹس سیم اوکے اب ہم اس کو ڈیلیٹ بھی کرنا اس سے پہلے اب کیونکہ ہم نے باقی ڈیمینشن کو بھی لکھنا ہے تو ہم ڈیلائی کمانڈ لگا کے باقی ڈیمینشن کو فائنڈ آؤٹ کر کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے ہم اس کو دوبارہ لکھ سکیں تو یہ ہمارے پاس ہمارے ڈیمینشنز ہیں جو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اور ڈیمینشن جب بھی میر کرنی ہے ایک چیز کا ہم دوبارہ اگر واپس آئیں جو آپ نے خیال رکھنا ہے ہمیشہ انر وال ٹو انر وال میر کرنے ہیں اس میں جب بھی ہم نے ڈیمینشنز ہاؤس کی لکھیں گے اس میں ہماری وال ٹھیکنس انکلیوڈ نہیں ہوتی وال ٹھیکنس کو ہم ایکسکلیوڈ کرتے ہیں مائنس کر دیتے ہیں اور جب ہم بات کرتے ہیں اس روم کی ایکس اور وائی کمپوننٹ تو انٹیریئر والز جو ہماری دونوں ہیں اس کے درمیان سیف ڈسنس جتنا بھی ہمارا ہوگا وہ ہمارا ایکچولی جو ہے اور یہ اب ہمارے پاس ڈیل ای کمانڈ لگائی ہوئی ہم نے سو یہ جو ہے یہ ہمارے سامنے آگئی اب ہم کریں گے کیا ہم کوئکلی اس کو کرتے ہیں یہاں سے سی او کاپی اور اس کو ہم بیس پوائنٹ کوئی بھی دے لیتے ہیں ہم نے بیس پوائنٹ یہ والا ریلیا ہے اب ہم اس کو پہلے ہر جگہ پہ پیسٹ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لئے آسان ہو یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ٹیکسٹ یہاں پہ لکھنا ہے یہ ہمارا کچن ہے یہ ہمارا لیونگ روم ہے یہ ہمارا جو ہے وہ کار پورچ ہے یہ ہمارا لان بن جائے گا اور یہ درائنگ روم ہم نے کیا کیا ہے اس سیم ٹیکسٹ ہائٹ سیم ٹیکسٹ کو ہم نے ملٹیپل جگہ پہ پلیس کیا ہے اب ہم نے صرف دیمینشن کو میر کر کے چینج کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ یہ ہمارا باتھروم ہے سی تو ہم اس کو باتھروم اور انٹر اب ہمارے پاس اگر آپ دیمینشن دیکھیں سو ایکس کی دیمینشن جو ہے سیون فیٹ اور ایٹھ انچز ہم اس کو سیون کر دیتے ہیں اور ان کو ہم ایٹھ کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ کراس ایز ایز رہے گا اور یہ ہے فور فیٹ سو ٹین کو ویل کنورٹ انٹو فور فیٹ اوکے اور پھر ہم سیون یہ ہمارے پاس انچز اور ہم اس کو بھی ون بائی ٹو کر دیتے ہیں سو یہ ہمارے پاس ساتھ جو ہے وہ سیون انٹو ون بائی ٹو یعنی ساڑھے ساتھ جو ہے وہ انچز ہے تو اس کو ہم کلک کر دیتے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں یہ ہمارے پاس ریئر پیسج ہے ریئر سپیس بھی کہتے ہیں ریئر پیسج بھی کہتے ہیں سو اس کو ہمیشہ اس میں ہم دونوں ڈیمنشن نہیں لکھتے ہیں اس میں ہم نے جو سیٹ بیک لیو کی ہے ہم سیمپل اس کو منشن کریں گے تو بیک سائیڈ میں پتا ہے کیونکہ ہم نے فائی فیٹ چھوڑا ہوا ہے تو ہم فائی فیٹ کو سیمپلی یہاں پہ منشن کر دیں گے اس پہ ہم ڈبل کلک کرتے ہیں اس کو ہم انٹر کر دیتے ہیں اس کا ہم نے ریئر پیسج اور اس کا ہم نے انٹر بھی نہیں کرنا ہم سام نہیں ہے اس کے ریئر پیسج اور اس کا ہم نے رکھا ہوا ہے فائی فیٹ ڈیش ڈیرو انچز اور یہاں پہ ہم لگتے ہیں وائٹ تو یہ ہمارے پاس اس کو ہم رولر کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں تاکہ یہ ایک ہی لائن میں آجائے تو یہ ہمارے پاس ہمارا ریئر پیسج ہے اس کو ہم چاہیں تو اب یہاں سے دونوں کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے ہم نے دونوں کی دیمینشنز لکھنی ہے اب ہم یہاں پہ جاتے ہیں یہ ہمارا کچن ہے اس کے لیے بھی ہم ڈی ایل آئے کی کمانڈ لگا کے میر کر لیتے ہیں یہ اگین ٹین ہے اور یہ ہمارے پاس ہم نے سپیس پڑیسج کی تو یہ نائن فیٹ اس کا جو ایکس ہے نائن فیٹ 11 انچز اور وائی اس ٹین سو سمپلی جو ہے ہم ایکس کو پہلے 9 feet 11 inches سو یہ نائن اور یہاں پہ ہے 11 inches اور یہاں پہ ہے 10 feet اور اس کا کچن 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 اور انٹر سو یہ ہمارے پاس ہمارے کچن کی دیمینشن ہیں آپ can even delete these lines تاکہ ہماری ویسیبیلیٹی اور بڑھ جائے اوکے تو یہاں دیمینشن ہے لیویں گرہی ہے دائنگ ہال بھی سے ہم کہتے ہیں اس کا دیمینشن ہم پہلے پہلے میر کر لیتے ہیں دیل آئے ہمارے پاس کمانڈ موجود ہے سو ہمارے پاس کمانڈ موجود ہے سو سپیس کا بٹن پرس کریں گے ہم دوبارہ ہماری کمانڈ ایکٹیو ہو جائے گی پریویس و اور اس ہمارے پاس جو ایکس ہے 16 feet ہم اس کو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں سو سکسٹین فیٹ سو سو ہم اسی طرح لکھ لیتے ہیں جس طرح ہمارے پاس ہمارے پاس یہاں مینشن ہے سو 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 ہم اس کو 9 inches اور اس کا نام رکھ لیتے ہیں سو دائننگ حال ہے یا لیونگ روم ہم رکھ لیتے ہیں اور انٹر کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس ہمارے لیونگ روم کا ایریا ہے ڈریٹ اس کمپوننٹس ہم پاس لمحاجی کنٹ کیونکہ ہم نے اس کو کر لیا ہے اب ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارا درائنگ روم ہے ہم کھکلی دیمینشن دیکھ لیتے ہیں جس کی بیس پر ہم اس کو مینشن کر لیں گے ایکس جو ہے that is 10 feet and 6 inches and vertical is 11 feet 3 inches so x یہاں پہ ہم will convert this one into 10 and this is 6 inches and this is 11 feet and 3 inches okay this is fine and یہاں پہ ہم اس کو drawing room so یہ ہمارے پاس drawing room پہ dimensions ہے اور اب ہم last ہمارے پاس ایک لان ہے اور ایک ہمارے پاس ہمارا car porch ہے اب car porch کیا ہے یہاں سے ہم measure کریں گے اور یہاں تک لے آئیں گے یہ area کیونکہ ہمیں allowed ہے لیکن یہاں پہ construction نہیں ہو سکتی تو اس کو ہم include car porch کے area میں نہیں کریں گے so mainly ہمارے پاس car porch کے رہی ہے but we can include ہم نے دیکھا لال ہمیں allowed کرتے ہیں اس کو ہم use کر سکتے ہیں for this space so یہ ہمارے پاس یہاں تک 12 اور یہ ہمارے پاس DLI this one is this one is 12 feet and 3 inches so ہم اس کو یہ ہمارا جو ہے وہ 12 feet and 3 inches and then 12 so یہ ہمارے پاس ہمارا car porch ہے اور اس کا نام ہم کر دیتے ہیں car porch and then and then last ہمارے پاس ہمارا lan ہے اس کو ہم lan کر دیں گے اور یہ 5 feet wide ہے same جو ہم نے already اوپر بھی 5 feet چھوڑا تھا یہاں بھی 5 feet so this is how ہم 5 feet white یہ اس طرح ہم texting add کرتے ہیں text کی لیئر کے اندر اور یہ ہمارے پاس quickly last ہمارے پاس powder room ہم جو ہے ctrl c اور v کریں تو یہ ہمارے پاس ایک space بچ گئی ہے ہم dli کی command لگا کے just this one this is 3 feet and this is 6 and 6 so 6 and 6 اس کا x axis ہے so ہم اس کو powder room کر دیں گے اور powder room نہ کریں صرف powder بھی ہم اس کو use کر سکتے ہیں and this one is 6 and x is 6 and y is 3 so just press 3 or 0 3 feet and 0 inches so یہ ہمارے پاس اس کو انٹر پریس کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارا powder room کی بھی ہے اور اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہماری visibility ان کے لید ہو جائے so this is how ہماری texting جو ہے add ہوگی اور اس کو ہم نے ٹیکسٹی ایک سیپری لیئر کے exact placement دیکھ لیں اور exact texting دیکھ سکتے ہیں اس ٹاپک کے اندر ہم نے ٹیکسٹ ایک لیئر بنا کے اپنی ٹیکسٹنگ add کی ہم دیکھا کہ ہم نے مینلی ایک ٹیکسٹ کے اوپر ورک کیا اور readability دیکھی کہ ہمارے جو plan کا size ہے اور text readability جیسے ہی وہ fix ہوگئی ہم نے اسی کو copy paste کیا اور simply ہم نے dli command کا استعمال کیا ہم نے اپنے dimensions کو measure کر کے رکھا اور انہی dimensions کو اپنے text کے اندر add کیا ہم جترے components plan کے اندر add کرتے جا رہے ہیں ان سارے موسیقی